سات اکتوبر کو اسرائیل پر ہونے والے حملوں کے حوالے سے بی بی سی کو معلوم ہوا ہے کہ یہ ہماں سمیت پانچ مسلح گروہوں کی استعمائی کاروائی تھی اور ان حملوں میں ملوث یہ پانچ گروہ سنہ دو ہزار بیس سے فوجی طرز کی مشکوں میں حصہ لے کر تربیت حاصل کر رہے تھے ان پانچ مسلح گروہوں نے سنہ دو ہزار بیس کے بعد سے غزہ میں اس نویت کی فرضی مشترکہ مشکے کی جو کہ اسرائیل پر سات اکتوبر کو ہونے والے حملوں میں اپنائی گئی تکنیک سے بہت مشابہت رکھتی تھی تربیتی مراحل میں یرغمال بنائے جانے، کمپاؤنس پر چھاپے مارنے اور اسرائیل کے دفاع کی خلاف ورزی کی فرضی مشکے بھی شامل تھی اور ان میں سے آخری مشک حملے سے صرف پچیس دن پہلے کی گئی تھی حماس کو سب سے زیادہ طاقتور گروہ ہونے کے باعث غزہ کے تمام مسلح گروہوں میں برطری حاصل تھی جس کی بنیاد پر اس نے دس دیگر فلسطینی دھڑوں کو جنگی ترس کی فوجی مشکوں کے لیے اکھٹا کیا ان مشکوں کی نگرانی ایک مشترکہ آپریشن روم کیا کرتا تھا یہ ہو مقت عملی در حقیقت سنہ دو ہزار اٹھارہ میں غزہ کے تمام مسلح دھڑوں کو ایک مرکزی کمان کے تحت جمع کرنے کے لیے بنائی گئی تھی سنہ دو ہزار اٹھارہ سے پہلے حماس نے اس زمین غزہ کے دوسرے سب سے بڑے مسلح گروہ فلسطین اسلامی جہاد کے ساتھ بازابتہ رابطہ کیا تھا حماس اس سے قبل بھی اسرائیل کے ساتھ گزشتہ تنازات کے دوران دیگر مسلح گروپوں کے ساتھ مل کر لڑائی لڑھ چکا ہے تاہم دو ہزار بیس میں مشترکہ اسکری مشکیں اس بات کا ثبوت تھی کہ مسلح گروہوں کی ایک بڑے مقصد کے لیے متحد کیا جا رہا تھا سنہ دو ہزار بیس کی فوجی انداز کی مشک تین سال میں منقر کی جانے والی چار مشترکہ مشکوں میں سے پہلی تھی اور ان مشکوں کی تفصیلات کو حماس کے سوشل میڈیا چینلز پر پوسٹ کی گئی ویڈیوز کی صورت میں ایک دستاویزی شکل دی گئی تھی ساتھ اکتوبر کو ہونے والے حملے کے بعد ان مسلح گروپوں سے منسلک پانچ افراد نے ویڈیوز پوسٹ کرتے ہوئے ان حملوں میں حصہ لینے کا دعویٰ کیا ترکی تین دیگر افراد نے تیلی گرام پر جاری تحریری بیانات میں اسرائیل پر حملے میں حصہ لینے کا اقرار کیا حماس کے علاوہ فلسطین اسلامی جہاد، مجاہدین بگیرز اور النصر صلاح الدین بگیرز نے حملے والے روز اسرائیلی ارغمالیوں کو تحویل میں لینے کا دعویٰ کیا تھا اسرائیل پر حملوں میں حصہ لینے والے تمام مسلح گروہوں میں نظریاتی اکسانیت یہ تھی کہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف تشدد کے استعمال پر اپنی اپنی آمادگی ظاہر کی اس سے کت نظر کے ان میں سے چند گروہ سخت گیر اسلام پسند نظریات کا پرچار کرتے ہیں جبکہ چند نسبتن سکولر نظریات کو فروغ دیتے ہیں پہلی فرضی مشک کی فوٹیج میں نقاب پوش کمانڈروں کو ایک بنکر میں دکھایا گیا ہے اس فرضی مشک کا آغاز ایک راکٹ کے فائر ہونے کے ساتھ ہوتا ہے اس کے فوراں بعد دکھایا جاتا ہے کہ بھاری ہتھیاروں سے لیس جنگجو ایک ایسے فرضی ٹینک پر چڑھ دورتے ہیں جس پر اسرائیل کا پرچم نسب ٹینک والی اس فرضی مشک کے دوران ایک جنگجو ٹینک میں موجود ایک شخص کو نکالتا ہے اور اسے قیدی کے طور ساتھ لے جاتا ہے ساتھ اکتوبر کو فوجیوں کو پکڑنے اور اسرائیلی شہریوں کو نشانہ بنانے کیلئے حملہ آوروں کی جانب سے دونوں ہی حرب حقیقت میں استعمال کیے گئے حماس کے ساتھ اب پانچ دیگر گروہوں کی اسچان پلر ایکی دوسری مشک پہلی فرضی مشک کے تقریباً ایک سال بعد مناقض ہوئے حماس کے اسکری ونگ القصام برگیٹ کے ایک کمانڈر ایمن نوفل نے کہا کہ 26 دسمبر 2021 کو ہونے والی دوسری مشک کا مقصد مضاہمتی دھڑوں کے اتحاد کے عظم کا عادہ کرنا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ان فرضی مشکوں کا مقصد دشمن کو یہ باور کروانا ہے کہ غزہ کی سرحب پر بنائی گئی دیواریں اور دیگر حفاظتی اقدامات ان کو بچا نہیں پائیں گے ان مشکوں کو اٹھائی اس دسمبر 2022 کو دہرایا گیا تھا اور جنگ جون کی امارتوں اور ٹینکوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے اس تربیتی مرحلے کے حوالے سے بھی تصابیر شائع کی گئے اسرائیلی فوج نے 17 اکتوبر 2023 کو غزہ پر کیے گئے ایک حملے کے دوران نوفل کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا اسرائیل کے پاس ان تمام فرضی مشکوں کی اطلاعات اور تفصیلات موجود تھی اس لیے ناقابل فہم ہے کہ مرکی متحرک انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے ان مشکوں کی کڑی نگرانی کیوں نہیں کی جا رہی تھی ماضی میں اسرائیلی فوج حماس کی تربیتی سرگرمیوں میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے متعدد فضائی حملے کر چکی ہے گواہ سال اپریل 2023 میں انہوں نے اس جگہ بمباری کی تھی جو اس چانپلر کی پہلی فرضی مشک کے لیے استعمال ہوئی تھی حملوں سے ایک ہفتے پہلے غذا کی سرحد کی نگرانی پر معمول سپاہیوں نے مبینہ طور پر حماس کی غیر معمولی دعون کاروائیوں سے متعلق خبردار کیا تھا اور بتایا تھا کہ جنجو فرضی پوسٹوں پر قبضہ کرنے کی تربیت میں مشہول ہیں لیکن اسرائیلی میڈیا کی ریپورٹس کے مطابق ان خدشات کو نظر انداز کر دیا گیا تھا حماس نے ان تربیتی مشکوں کو حقیقت پسندانہ بنانے کی بھرپور کوشش کی 2022 میں جنجو نے ایک فرضی اسرائیلی فوجی عجبے پر حملہ کرنے کی مشک کی بی بی سی ویریفائی نے غذا کے انتہائی شمال میں سرحد سے صرف 800 میٹر کے فاصلے پر تربیتی فوٹیج میں نظر آنے والی جغرافیائی خصوصیات کو علاقے کی فضائی تصاویر سے ملا کر اس جگہ کی نشاندہ ہی کی یہ تربیتی کیمپ اسرائیلی ابزرویشن ٹاور اور ایک بلند ابزرویشن باکس کے ایک اشاریہ چھے کلومیٹر کے دائر میں تھا جس کی تعمیر میں اسرائیل نے سیکرو میلین ڈالر خرچ کیے یہ فرضی ادعہ زمین سے کئی میٹر نیچے کھوڑی گئی سطح پر ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ یہ فوری طور پر کسی قریبی اسرائیلی پٹلولین گرشت میں نظر نہ آیا ہوتا ہم دھماکوں سے اٹھنے والا دھوان نگرانی کرنے والوں کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا ہماس نے سات اکتوبر کو اس مقام کو اسرائیلی امارتوں پر حملہ کرنے گن پوائنٹ پر اسرائیلی شہریوں کو یرغمار بنانے اور حفاظتی رکاوٹوں کو تباہ کرنے کے لئے استعمال کیا تھا اسرائیلی فوج کی ایک اندازے کے مطابق سات اکتوبر کے حملوں کے لئے ایک ہزار پانچ سو جنگجو شامل ہوئے تاہم ٹائمز آف اسرائیل نے روامہ کے شروع میں رپورٹ کیا کہ اسرائیلی فوج کو اب یقین ہے کہ یہ تعداد تین ہزار کے قریب تھی لبنانی فوج کے سابق بیگیڈیر اور میڈل ایسٹ سینٹر فار سٹیڈیز اینڈ ریسرچ کے سیکیورٹی تجزیہ کار جنرل حشام جابر کا کہنا ہے کہ میرے خیال کے مطابق حملوں کی حتمی منصوبہ بندی سے صرف حماس ہی واقف تھا اور اس نے ممکنہ طور پر دوسرے دھروں کو اسی روز شامل ہونے کو کہا یورپی کاؤنسل آن فارن ریلیشنز کے مشرق غستہ کے تجزیہ کاریو لووات نے کہا کہ اسرائیل کو مشترکہ تربیتی مشکوں کا علم تھا لیکن وہ اسے فلسطینی علاقوں میں نیم فوجی گروپوں کی عام سی سرگرمی جان کر بڑے پیمانے پر ہونے والے حملے کا اشارہ نہ سمجھ پائے اور غرط نتیجہ اخذ کر لیا جنگجیوں کی صحیح تعداد جو بھی ہو لیکن یہ صاف ظاہر ہے کہ غزہ میں مسلح کارکونوں کی کل تعداد کا یہ صرف ایک نسبتاً چھوٹا حصہ تھا چھوٹے گروپوں کے کتنے جنگجیوں نے حملے آؤسچان پلر کی مشکوں میں حصہ لیا اس بارے میں درست تعداد کی تصدیق تحال ممکن نہیں اسرائیل کو یہ تسلیم کرنے میں کئی سال لگ سکتے ہیں کہ سات اکتوبر کے واقعات کو روکنے کے مواقع ضائع کیے گئے ملٹری انٹیلیجنس اور حکومت کے لیے ان واقعات کے نتائج لرزہ خیز ہو سکتے ہیں